بسم اللہ الرحمن الرحیم دادی کا اور اپنی ایج سے کافی بڑھ کے وہ کیریکٹر کر رہی ہے ہینہ رزوی کی ہوئی ہے شادی اچھا شادی کو ہوئے بھی بھی more than more 15 days ہوئے ہیں اچھا ان کی شادی جس سے ہوئی ہے جب ہم نے بھی پکچرز دیکھیں اور ویڈیوز دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑا سویٹ کپل ہے اور ان کے جو ہزبینٹ امار وہ بھی لنک رکھتے ہیں میڈیا انڈسٹری سے مگر امار جو ہے کافی ڈیفرنٹ ہے ان کا کپل بہت اچھا ہے آپ نے دیکھا کہ ہینہ رزوی کی اپنی پرسنالیٹی تھوڑی سی باڈی شیمنگ کی میں بات نہیں کروں گی سب کو پتہ ہے کہ ان کی باڈی تھوڑی سی ہے بھی ہے but she is looking too much pretty ہمیشہ سے ہر ڈرامے میں آپ دیکھنے ہیں وہ اچھی لگتی ہیں اچھا اب جو میں ہم نے شادی کی ویڈیو جو دیکھی ہے اس میں جو ان کے ہزبینٹ ہے وہ ان سے کافی اپوزٹ ہے سو لوگوں نے کافی اس میں مزاق بنایا کافی آپ کو پتہ ہے جب کومنٹس آتے ہیں تو وہ نارمل پبلک کومنٹس کر رہی ہوتی ہے اور اس کومنٹس میں انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ ہزبینٹ کافی پتلا ہے اور وائف کافی فیٹی ہے جو کہ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے اینی ہاؤ شادی جو ہوئی ہے اس میں ہینہ رزوی جو ہیں بہت اچھی لگ رہی ہے اور ان کا گورجیس جسے کہنا چاہیے ہیں وہ لوگ آ رہا ہے اس لوگ کے پیچھے جو ہے ان کا کونفیڈنس دیکھتا ہے اب اس کونفیڈنس کو انہوں نے اپنی شو بس کے لائن میں تو مینٹین رکھا یہاں پہ شادی کے جسٹ پندرہ دن بعد ان کا ہو گیا ایک امتحان اور امتحان بھی تھا ایک پرینک مگر وہ پرینک جو دیفینٹلی ان کو جو ہے اس پرینک سے شاید اپنی جو ہے سیلف ریسپیکٹ میں فرق لگا یا تھوڑا سا ان کو ایگو میں فرق لگا اور ایسے پرینک نہیں ہونا چاہیے اور وہ بھی نیو لی برائٹ کے ساتھ تو فرینڈ میں باتا ہوا کیا سینیریو یہ ہوا کہ امار اور ہینہ ریزوی یہ دونوں جو ہیں کھانے کے لیے ایک ایسا ریسٹورنٹ سرچ کر رہے تھے جہاں یہ پہلے نہ گئے ہو اب ڈیفینٹلی بہت سارے ریسٹورنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ہم کبھی نہیں گئے ہوتے یا سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم آؤٹنگ کے اگر شوکین بہت زیادہ ہوں تو ہم نے سارے ریسٹورنٹ دیکھ لی ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ریسٹورنٹس ایسے ہوتے جو بن رہے ہوتے ہیں یا بلکل نئے بنے ہوتے ہیں یہ دونوں ہزبینٹ اور وائف جو ہیں سرچ کرتے رہے کہ ہم کس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں یہاں پر دونوں نے میوچل انیسٹریننگ سے اور سرچنگ سے ایک ریسٹورنٹ سیلیکٹ کیا جہاں امار بھی فرسٹ ٹرین جا رہا تھا اور امار نے یہ کہا کہ میں یہاں پہلے کبھی نہیں آیا اچھا ہینا رزوی نے یہ نہیں بتایا اس کانورسیشن میں جو کہ اس وقت ریکارڈ ہوئی تھی کہ وہ یہاں پہ پہلے آ چکی ہیں یا نہیں اچھا اب یہاں پر یہ ہوا کہ جو امار ہیں ان کو سب کو بتا تھا ہینا رزوی کے پرسنیلیٹی اور آج کل ان کے ڈرامے جو ان کی وجہ سے کافی پاپولر ہوئی نہیں ہے وہ تو امار کے ساتھ ہوتل کے دو ویٹرز جو ہیں وہ مل گئے اور دیفنیٹلی ہوتل مینجمنٹ ساری انوال ہوگی اور انہوں نے سوچا کہ کریں گے ہینا رزوی کے ساتھ ایک پرینک اب یہاں پر امار جو ہے سٹارٹنگ میں اس نے کہا کہ ہم ایک پرینک کر رہے ہیں بھر ہینا رزوی کو کچھ نہیں پتا میرے ساتھ ایک ویٹر بھی شامل ہے اور ایک ویٹر تو کہنے کو ہے ایکچولی میں ان کے ساتھ جو ہے پوری مینجمنٹ شامل ہوگی تو ہوا کچھ یوں کہ یہ دونوں بیٹھے تھے ٹیبل پر اور دونوں ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کھائیں اچھا یہاں پہ مینو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا مینوائل امار جو ہے وہ بھی ڈسکس کرنے لگے ویٹر آ گیا جب ویٹر آیا تو اس نے یہ کہا کہ سر آپ کیا لینا پسند کریں گے انہوں نے اپنی جو سیلیکٹڈ ان کی جو ڈسکس تھی وہ انہوں نے بتائیں یہاں پر ویٹر نے ایک دم سے یہ کام مار سے جی سر پہلے آپ جب آئے تھے آپ نے یہ ڈسٹ رائے کی تھی ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ڈسٹ کیسی ہے اچھا آپ فوسٹ روفال ہینارزوی نے اتنا دھیان نہیں دیا اب یہ دیکھا جب ویٹر نے کہا یہ کیا ہو گیا ابھی تو اس نے سنا نہیں اور اس کو سنانا تھا تو اس نے پھر تھوڑے دیرے بعد کہا سر آپ آئے تھے تو آپ نے یہ ڈرنک لیتی اور ڈیفینیٹلی یہ ڈرنک آپ کو پہلے بھی بہت پسند تھی آپ کا فیبرٹ ہے اس دفعہ بھی ہینارزوی نے اگنور کر دیا می بھی پوسیبل وہ جان کے اگنور کر رہی ہو تیسی دفعہ کیا ہوا جب ویٹر دوبارہ آیا اور تمام مینیو لے آیا اور اس وقت اس نے کہا سر آپ کو پتا ہے جو یہ پرانس کی ریسکی ہے کس طریقے سے پرانس بنتے ہیں اور آپ نے مجھ سے لازٹ ٹائم جب آئے تھے آپ نے پوچھا تھا اب جب یہ بات ہو گئی تو امار کی جو وائف ہے ہینارزوی اس نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے آپ پہلے نہیں آئے آپ بلکل فرس ٹائم یہ آئے ہیں یہ ویٹر آپ کو کیسے جانتا ہے اس پر ویٹر نے کہا نہیں میڈم یہ پہلے بھی آ چکے ہیں اچھا اور جو یہ آئے تھے تو یہ اپنے ساتھ ایک بیئر بھی لائے تھے اب ٹیڈی بیئر لائے تھے بڑا سا اب جب ٹیڈی بیئر کی بات ہوئی تو ہینارزوی جو ہے ایک دم سے کانشیس ہو گئی اور پھر اس نے اپنے ہس بین امار کی طرف دیکھا اب امار کو ساری سیچویشن پتا تھی اور امار نے ایک دم سے ویٹر کو ڈاٹا اور اس کو کہا آپ کیا پاگل ہو گئے آپ جائیں آپ دوسرے ویٹر کو لائیے اچھا یہاں پہ پرینک پری پلانڈ تھا اس پہ جو ہے وہ چلا گیا اور دوسرے ویٹر آیا دوسرے ویٹر نے بھی تھوڑے دیر میں امار سے یہ کہا کہ سر جی آپ بتائیے میں کیا آپ کے لئے سوئٹ ریسیپی لاؤں سوئٹ ڈش لاؤں اور جس کی ریسیپیز آپ کو پتا ہیں تو اس پہ امار نے یہ کہا میں تو یہاں فرس ٹائم آیا ہوں اس نے بھی یہی کہا نئی سر آپ یہاں پہ پہلے بھی آ چکے ہیں میں نے ہی آپ کو سرف کیا تھا لازٹ ٹائم ہینا جو ہے اب ہو گئی بہت تھی الڑٹ اب اس نے یہ کہا پہلا جو ویٹر تھا اس نے کہا دیا کہ آپ جو ہے ٹیڈی بیر لائے تھے اب جب اس ویٹر نے کہا سر آپ چوکلیٹس لائے تھے بہت ساری اور آپ کے ساتھ ایک لمبے بالوں والی لڑکی بھی تھی یہ سننا تھا اور ہینا نے اچانک سے اس ویٹر کو روکا امار نے یہ کہا کہ آپ جائیے وائل ہینا نے کہا آپ کیوں جانے دے رہے ہیں مجھے اس کی بات کمپلیٹ کرنے دے امار نے ویٹر کو دانٹا کہ آپ مجھے تو تنگ کر رہے ہیں میں نہ یہاں پہ آیا ہوں نہ ایدر میں کسی لڑکی کو لایا ہوں فرنٹ گریجولی بات بہت کمپلیکس ایشو میں آ چکی اور یہاں پر ہینا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے امار نے بھی نوڈ ڈاؤن کر لیا ویٹر نے بھی نوڈ ڈاؤن کر لیا مگر یہ چیز جو ہے ان کو اتنی جلدی ختم نہیں کرنی تھی اب ٹولرٹ نہیں ہو پا رہا تھا ہینا رزوی اوبر ویلمنگ فیل کر رہی تھی سو یہاں پر امار نے اس ویٹر کو داٹنا شروع کر دیا اور بھگانا شروع کر دیا پھر کیا ہوا ہینا رزوی نے کہا یہاں سے اٹھیں چلیں یہاں سے اب ہینا رزوی سب خود سننے کے بعد بھی مگر ہینا رزوی سمجھ چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ گربڑ ہے کچھ نہ کچھ سیچویشن جو ہے وہ خراب ہے مینوائل امار یہی کہے جا رہا تھا کہ میں یہاں پہ پہلے نہیں آیا اب جو ہے ہینا رزوی نے جب ٹیڈی بیئر کی بات سنی چوکلیٹس کی بات سنی لمبے بالوں والی لڑکی کی بات سنی تو یہاں پہ ہینا رزوی رونے لگ گئی اور اس نے کہا میرے خیال سب یہاں سے چلتے ہیں یہاں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا میں بالکل کانفیڈنٹ نہیں ہو رہی اور وہ اپنا کانفیڈنس لوس کرتی جا رہی اب جب ویٹر نے دیکھا امار نے دیکھا کہ میری وائف بالکل کانفیڈنس لوس کر رہی ہے اور بالکل یہ رونے والی ہو گئی ہے دیفنیٹلی اگر وہ روئے گی تو ایک طریقے سے ریپو خراب ہو گی اور اس کی بھی رسپیک خراب ہو گی یہاں پر امار نے سڈلی بتا دیا کیونکہ امار بھی ڈر گیا تھا امار نے کہا ہم آپ سے پرینک کر رہے ہیں یہ سارا مزاق ہو رہا ہے اور یہ سنتے ہی ہینا کو فوراں تو سمجھ میں نہیں آیا برٹی جب ویٹر نے کہا جی میرم ہم نے آپ کے ساتھ پرینک کیا ہے آپ کو پتہ ہے فرینڈ جو لوگ شو بس کے ہوتے ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کافی نالج ہوتی ہے مگر کیمرہ یہاں پہ چل رہا تھا اور ان سے ڈیفنیٹلی وہ ہائیڈ ہوا گیا تھا جیسے ہم نے پتہ چلا یہ پرینک ہو رہا ہے تو ہینا نے اپنے آسوں کو چھپایا اور یہاں پہ امار نے کہا کہ آپ کو تو رونا آ گیا تھا آپ کے آنکھوں میں آسوں آ گئے تھے اب یہاں پر ہینا کو اپنی کچھ سیلف رسپیکٹ میں کمی لگی کیونکہ اپنے ہزمن کے سامنے ایک دم سے ان کی وہ ڈیگریٹس ہی ہو گئی تھی کہ بھائی یہ رو رہی ہے اور میں کسی اور لڑکی میں انبول ہوں اور آپ دیکھیں جب ایسی سیچویشن ہو جب ہزمن اچھا ہو اور وائف تھوڑی اس میں ہزمن وائف سے اچھا ہو ٹھیک ہے جب یہ سیچویشن ہوتی ہے تو جو وائف ہوتی ہے وہ اوور آل آلریڈی سائکلوجیکل ہی اپنے آپ کو بہت کم فیل کر رہی ہوتی ہے یہی سیچویشن اس وقت ان دونوں کے درمیان ہو چکی تھی اب جب ہینا نے اپنے آپ کو سمالا تو ویٹر نے فورا ہی اس سیچویشن کو ہینڈلیس طریقے سے کیا کہ انہوں نے جو کچھ گفٹ ہیمپرز تھے کچھ چیزیں تھی کچھ گلدستہ تھا پھولوں کا وہ چیز انہوں نے امار کو دی اور امار نے اپنی وائف کو دی پھر فرینڈ یہ ہو تو گیا پرینک اور اس کے بعد دیفنیٹی کچھ کچھ انہوں نے کھانا کھایا مگر سوچنا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کا یہ جو مزاف تھا اس سے اس لڑکی کے مائنڈ پہ کیا اثر پڑا اس لڑکی کی جو سیلف ریسپیکٹ تھی اور اس کا جو ایک گریس تھا اور شورپ اس کا جو امیج تھا وہ ایک دم ڈاؤن ہو گیا یعنی کہ اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا جو کہ ڈر ایک چھپا ہوا تھا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو میرا ہزبینٹ کسی اور میں انوالو نہ ہو جائے وہ ڈر جو ہے پرینک کی شکل میں انوالو نے اس کے سامنے لے آئے پٹ آئی ٹھنک ایسا پرینک ایک نیولی برائٹ کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور جہاں پر ہزبینٹ اور وائف میں ڈیفرنس ہو لکنگ وائد بھی ڈیفرنس ہو اور آئی ٹھوڑا سا ایج میں بھی دونوں میں ڈیفرنس ہے اممار شاید چھوٹے ہیں ہینہ ریزوی سے دو تین سار یا ایک دو سار مگر ہوتا کیا ہے کہ جب سلیبرٹیز کے ساتھ ایسے جوکس ہوتے ہیں یا پرینک ہوتے ہیں تو وہ ان سلیبرٹیز کے لیے سمٹائمز ایک ویک کوائنٹ بن جاتے ہیں ان کا ویک کورنر بن جاتے ہیں سو آئی ہوب کہ جب آپ مزاق کریں تو کسی سے اتنا سینسٹیف مزاق نہیں کریں کہ بلکل جو ابھی جن کی شادی ہوئی ہے اور جو اپنی لائف کو بہت اچھی طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ڈسٹرونس نہ آجائے بیچ میں آچھا فرین یہ تھی انفرمیشن آپ کی فیورٹ سلیبرٹی فیری ٹیل کی اور ملنگ انشاءاللہ کسی نئے ویلوگ میں اور ایک اور بات بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈ بیل ہو جاتا ہے بغیر کیش کی آرے والسانی این این ایکس ویلوگ ٹل دن اللہ حافظ بائی بائی